حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برا کرنے والوں کے تعدان عشاء نیکی کرو یہ عزماء کے دیکھو یہ عادت تمہارے دشمنہ کم کر دے گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر اور اشراق اثر اور مغرب مغرب اور عشاء کے دور سونے سے باز رہ کرو اس فرمان میں بے شمارتی بھی حکمتیں پشیدہ ہیں مسئلہ فجر اور اشراق کے دوران اکسیجن کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے ہم اگر اس وقت ہو جائیں تو ہم اس اکسیجن سے مرون ہو جاتے ہیں اور یوں ہماری طبیعت میں بوجل پن آ جاتا ہے اور ہم دس مولک بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں دمہ بھی ان دس مولک بیماریوں میں شامل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مو سے کھانا نکال کر نہ کھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران اسمان کو نہ دیکھو اسمان کی طرف دیکھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا